اسلام اللہ ویڈرز بیوٹی آج میں ان امیزنگ ڈرنکس یعنی مشہورات کے بارے میں بات کروں گی جو آپ کی جلد کی صحت اور جلد کی رنگت نکھارنے اور چمکدار گلوئنگ لکھ دینے میں مددکار ثابت ہوگی نمبر ون پلین ووٹر جی ہاں صاف اور سادہ پانی ہماری جلد کی ہائیڈریشن کے لیے بہت ضروری ہے ہماری باڈی میں ہونے والے کیمیکل رییکشن کے نتیجے میں بننے والے زہریلے مادے کا باڈی سے نکلنا ضروری ہوتا ہے پانی اسے پشاپ کے ذریعے ہمارے جسم سے نکال دیتا ہے چھے سے آٹھ گلاس پانی کا پینہ روزانہ معمول بنا لے پانی ہمارے چہرے پر بننے والے پمپلز اور رنکلز یعنی چہرے پر نکلنے والے دانے اور جھنیوں کو بننے سے روپتا ہے سو میک شور کہ آپ ایک دن میں چھے سے آٹھ گلاس پانی پی رہے ہوں نمبر ٹو ہنی لیمن وارٹر نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو کا استعمال اسکن کی طرح تازگی کے لیے نہایت مفید ہے شہد میں موجود بہت سے اہم اجزاء اور لیمو میں موجود وائٹیمن سی کی بڑی مقدار ہماری جلد کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے خیال رکھیں کہ لیمن کا ایسیڈک ایفیک خالی پیٹ میدی کی تضابیت کو بڑھا سکتا ہے تو بہتر یہ سکھانے کے ساتھ یا بعد میں استعمال کریں نمبر ٹھری ای بی سی جوس یعنی سیپ چکندر اور گاجر کی جوس میں بہت سے اسنشل نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں یہ خون کی نئے خلیات کو بناتے ہیں اس کے استعمال سے گالوں میں لالی آ جاتی ہے یہ اسکن کو ٹائٹ کرنے اور ینگ لوگ دینے میں بہت مفید ہے اس جوس میں بڑی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں نمبر فورت ٹرمیرک ملک اور ٹرمیرک ٹی حلدی والی دودھ اور حلدی کے کہوے میں بہت سے فوائد ہیں اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پرپرٹیز ہوتی ہیں جو اسکن کو کسی بھی قسم کے بیکٹیریل انفیکشن اور فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے یہ اسکن کے کالیجن کو بنانے میں مددکار ثابت ہوتا ہے آنکھوں کے گرد پڑھنے والے ہلکے یعنی کے ڈارک سرکل کو بھی کم کرتا ہے یہ ملک آپ کے سکن ٹون کو لائٹ کرتا ہے اور آپ کے جل پر نکھار پیدا کرتا ہے نمبر فائیو ڈیٹوکس وارٹر ڈیٹوکس وارٹر ویٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں یہ ہمارے سکن ٹون کو لائٹ اور برائٹ کرتا ہے ہمارے سکن اور باڈی کو ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق ڈیٹوکس وارٹر بنا سکتے ہیں جس میں بہت سو آپشن ہیں لائک لیمن، کھیرہ، ادرک، پودینے کے پتے، گاجر، پالک اس کے علاوہ پھلوں میں آپ لے سکتے ہیں کیوی، اورنج، گراب فروٹ، پومیگرینیٹ یعنی کے انار، ایپلز اور بیریز نمبر سکس کوکونٹ وارٹر ناریل کا پانی ناریل کے فریش وارٹر میں بہت سے اہم اجزاء پائی جاتے ہیں اس میں موجود وائٹیمن بی ٹو، بی ٹری اور وائٹیمن سی اسکن کو ویزبل گلو دیتا ہے یہ فائن لائن اور رنکل کو کم کرتا ہے اور اسکن کی الاسٹی سٹی یعنی اسکن کی لچک کو بڑھاتا ہے اسکن کی بلیمشز کو کم کرتا ہے اور اسکن کو ہائٹریٹ کرتا ہے تو آپ کوکونٹ وارٹر انجوائے کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ڈیلیشیس اور ریفریشنگ ہوتا ہے نمبر سیون گرین ٹی گرین ٹی میں موجود انٹی آکسیڈن میلینین جو ہماری اسکن کو کلر دیتے ہیں اس میلینین کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے جس سے ہماری اسکن کا کلر برائٹ ہوتا ہے اس میں موجود وائٹیمین بی اور وائٹیمین ای اسکن کے نئے سیز کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے گرین ٹی سیبم کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے جو ایکنی یا پیمپلز بننے کے عمل کو کم کرتا ہے نمبر ایٹھ فریش فروٹ جوز فریش جوز میں بہت سا وائٹیمینز اور منرلز ہوتے ہیں جو جلد کی نئے خلیات کو بنانے میں اہم کردارہ دکھتا ہے اسکن کو ہائیڈریٹ کر کے گلوئنگ لکھ دیتے ہیں یہ فروٹ جوز کوئی ٹیٹرا پیک یا پوٹل پیک والے نہیں ہونے چاہئے کیونکہ اس میں شگر ایڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اوورال ہیلتھ اور اسکن کے لیے بھی بلکل بھی ٹھیک نہیں تو آپ ہمیشہ سیزنل اور فریش فروٹ سے جوز نکالیں اور استعمال کریں تو یہ وہ امیزنگ اسکن گلوئنگ ڈرنکس ہے جسے آپ اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کر کے اپنے اسکن کو برائٹ کر سکتے ہیں اسے گلوئنگ اور شائنی ایفیکٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹ میں ضرور منشن کریں اسے انکرنچمنٹ ملتی ہے اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ہٹ کر دے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ملتے ہی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ٹیک کیر اور اللہ حافظ